جو اینا کنٹینرز نمہ رومز بھی بنائے گئے ہیں کیا سمجھتے ہیں کتنے کارامت ثابت ہوں گے ان مریضوں کے لیے ان ڈاکٹرز کے لیے کیا پلان رکھتے ہیں دیکھیں شروع میں آپ کو یاد ہوگا جب تافتان اور کا سسلہ بہت بڑا تھا تو ایک بہت بڑا کوششن آئے تھا کہ تافتان میں ٹینٹس ہیں تافتان میں فسیلٹی جو پروپر نہیں ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات آ رہی تھی اور یہ حقیقت کی بات ہے کہ جب آپ ایک رہگستان میں جب کوئی ہاؤسنگ یا کوئی لوگوں کے لیے شیلٹر فسیلٹی بناتے ہیں تو آپ کے پاس جو کوئی کس سلوشن ہے وہ صرف ٹینٹ کا ہی ہو سکتا ہے انہی دنوں میں پی ڈی ایم اے کو پھر ہم نے آرڈر دیا کہ وہ اپنی پری فیب کاسٹنگ اور پری فیب رومز کا سسلہ شروع کریں آپ دیکھ رہے ہوں کہ یہاں آپ نے کور بھی کیا ہوگا میڈیا کے تھو یہ کمروں کا بنانا ہم نے پہلے دن سے سٹارٹ کر لیا اور جون جون یہ کمرے بنتے گئے ہم نے بہت سارے تافتان بیج دیئے ہم نے کچھ یہاں بیجے کچھ ابھی چمن کے لیے کر رہے ہیں انڈی اے میں تقریباً کوئی نو سو جو کنٹینر کنٹینر میں نہیں کروں گا یہ پری فیب فسیلٹی ہے کنٹینر وہ ہوتا ہے جو ایک لوہی کا آتا ہے یہ پری فیب فسیلٹی ہے آپ نے اس کی ساری کنسٹرکشن یہاں دیکھی ہوگی ہر کمرے کے ساتھ ایک باثروم اٹیچ ہے اور کچھ کے باثرومز باہر بھی ہیں نو سو تقریباً انڈی اے میں یہاں بنا رہی ہیں ہم نے اپنی جگہ دی ہے فسیلٹی دی ہے یہیں پہ بن رہے ہیں اور تقریباً کوئی چار سے پانچ سو پی ڈی اے میں بنا رہی ہے اور یہ مختلف چیزوں میں کام آ رہی ہے تافتان کے اندر ہم نے تقریباً ایک شلٹر ہوم اس طرح کا پورا بنایا ہے چمن کے اندر ہم دوسرا بنا رہے ہیں کوئیٹا کے اندر جو ہماری فسیلٹیز ہیں جہاں پہ ہمیں امرجنسی میں فوراً اگر ضرورت پڑے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے یہ تیار کر کے بنا کے رکھ دیئے کہ اچانک آئیسولیشنز کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم مختلف مختلف جو ہمارے ہاسپیٹلز ہیں یا گورنمنٹ کی فسیلٹیز ہیں ان کے اندر فوراً ہم ان کو شفٹ کریں گے اور یہ بالکل ریڈی ہیں ان کو صرف پلگ ان ہم نے بجلی کے ساتھ کرنا ہے اور پانی کی کنیکشن دینی ہے باقی یہ ٹوٹل ریڈی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے انڈیویجول باتھرومز بھی بنایا ہے بہت ساری جگہیں جہاں ہمیں باتھرومز کی ضرورت بن سکتی ہے اور یہ فسیلٹی ابھی ہمارے پولیس ہمارے میڈیکل جو ٹیمز ہیں ان کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے بھی ہم ان کو کام ملائیں گے کہ وہ آفیشلز جو ہاسپیٹلز یا دوسرے جگہوں پہ کام کر رہے ہیں جو وہاں پہ سٹیشنڈ ہیں جہاں ان کے پاس شلٹر نہیں ہے تو ان کی شلٹر میں بھی کام آئے گی تو گورمٹ اور بلستان اپنے آپ کو آئیسولیشن وارڈز اور پری فیب فسیلٹی میں ٹھیک ہے آج کوئٹا میں ہمارے پہ بہت سارے سرکاری بیلڈنگز ہیں جن کو ہم آئیسولیشن اور کارنٹینز بنا سکتے ہیں لیکن لیٹسے ہمارے پاس کچھ ایسے آزلاو میں اگر یہ بابا پھیل جاتی ہے جہاں سرکاری امارتیں ہی نہیں ہیں تو ہم نے جو ٹینٹ سے ایک چیز دیکھا کہ ٹینٹ خاص کر ابھی گرمی کا موسم آ رہا ہے تو ہمارے پاس یہ تقریباً کوئی چھ سو سات سو ہزار کی طرف جب تیار رکھے ہوں گے ہم ان کو کسی بھی ایک دن کی نوٹس میں مختلف آزلاو میں بلوچستان کے موف کر سکتے ہیں اور وہاں ایمرجنسی میں ہمیں پچاس سو ڈیڑھ سو کارنٹینز یا آئیسولیشن رومز سپریٹلی بنانے ہیں تو اس میں ہمیں کوئی دکت نہیں ہوگی یہاں ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ پی ڈی ایم اے کا جو ویر ہاؤس ہے اس میں ابھی ہم ایک نئی کام شروع کر رہے ہیں جو آپ پیچھے ابھی انشاءاللہ کور کریں گے یہ جو اتنا بڑا ایک ہمارے پاس باؤزر کھڑا وہ ہے یہ باؤزر جو ہے یہ ایتھنول کا ہے پی ڈی اے میں اپنا ایتھنول بنا رہی ہے اور ہمارے جتنے بھی گورنمنٹ فنکشنریز ہیں ہاسپلڈز ہیں ان کے اندر ابھی ہم اپنا ایتھنول خود دیں گے جس کی کالٹی اگر آپ میں آپ کو تھوڑا سا دکھا بھی سکوں گا یہاں تھوڑی دیر میں ہے اس کی کالٹی میں اور آپ کو نورمل ایتھنول کی کالٹی میں بہت فرق سینٹائزرز کی فرق آئے گا یہ وہ سینٹائزر ہے جس کو آپ دیکھیں گے کہ یہ لیکوڈ فارم میں زیادہ ہے یہ باقاعدہ ہم نے ایک کمپنی سے ایتھنول لیا ہے اور اس کے اندر ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس یہاں پہ موجود بھی ہیں ڈاکٹر صاحب اس کا پورے ایک سسٹم بھی بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارا کس طرح یوز ہوگا اس کے اندر کیا ہماری ریکوائرمنٹس ہوں گی تاکہ گمڈ اور بلوچستان سینٹائزرز کے حوالے سے ڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی مارکٹ میں بلکہ ہم نے ان کو کہا ہے کہ ہم مارکٹ میں بھی لوگوں کو سپلائی دے سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس میں تھوڑی بہت آسانی ہو ساتھ ساتھ یہاں پہ ہمارے پاس پی پی کٹس آپ نے دیکھی ڈیفرنٹ قسم کی پی پی کٹس ہیں ہمارے پاس ماسکز ہمارے پاس این نائنٹی فائف ہمارے پاس باقی ریکوائرمنٹ تو گورنڈ اور بلوچستان نے اپنی ہر لیاز سے چیزوں کی پوری تیاری کی ہے فروم میڈیکل فروم کٹس پی پی کٹس ابھی ہمارے ٹیسٹنگ کٹس بھی آ رہے ہیں ہمارے پاس وی ٹی ایمز کی ریکوائرمنٹ بھی ہماری پوری ہو رہی ہے ایتھنال کی بھی ریکوائرمنٹ ہم نے اپنی پوری کی ہے کنٹینرائز پری فائب ریکوائرمنٹ وہ بھی ہم نے پوری کی ہیں جہاں تک ہم ہر لیول سے کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ناگ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا ہوں جس طرح کا ایک ویر ہاؤس ہمارا پی ڈی ایم اے کا یہ آپ نے کور کیا ہے اسی طرح ایسٹن بائی پاس پہ ہم اس سے بھی ایک بڑی فسیلٹی بنا رہے ہیں جو بلوچستان میں آنے والے وقت میں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان چیزوں میں مدد دے سکے سر اندم ٹسٹنگ کی بات کی جاری تھی یہ شروع کی جائے گی وارڈز کی بنیاد پر کب سے شروع کر رہے ہیں اور اگر شروع کر دی گئے تو اس کی کیا ڈیٹ ہے دیکھیں ہم انشاءاللہ میں ایکزیکلی آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارا پلان ہے یا تو کل یا پرسوں سے پورے کوئٹا میں ہم ٹیسٹنگ کا جو ایک میکنزم ہے اس کو شروع کر رہے ہیں ان ٹیسٹوں کا شروعات چونکہ یہ ایک سیمپلنگ ٹیسٹنگ ہم لے رہے ہیں یہ پانچ ہزار ٹیسٹ پہ مناقض ہوگا کوئٹا کے تقریباً چونسٹ وارڈ ہیں حالیہ ابھی کوئٹا میں جتنے پوزیٹیف کیسز نکلے ہیں ان کو مدد نظر رکھتے ہوئے وارڈز میں ہم نے جو ڈسٹیبیوشن کی ہے اور پھر ان چونسٹ وارڈز میں کون سے وارڈز میں کتنی مقدار میں کتنی تعداد میں ہم نے سیمپلنگ کرنی ہے کس محلے کے اندر کتنے گھر چھوڑ کے جہاں سب سے زیادہ لوگ رہ رہے ہیں ان کو زیادہ سیمپلنگ کا ہم ایک موڈ بنائیں گے اور اس کے اندر ایک اور سسٹم ہم یہ بنائیں گے کہ یہ سیمپلنگ ہمارے جو ڈاکٹرز ہمارے جو سائنٹسٹ کچھ ہمارے پاس ہیں جو لیپز میں ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں ان سب نے مل کے اپنا ایک پورا پروگرام بنائے ہوئے اور انشاءاللہ اس پہ دو چیزیں ہیں ایک تو ہم خود جا کے جو ٹیسٹنگ کر رہے ہیں وہ ہوگا دوسرا ہم نے اپنے کال سینٹرز کے ثرو والنٹیر ٹیسٹنگ میں بھی لوگوں کو کہا ہے کہ جو اس میں نومنیٹ اپنے آپ کو کرنا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ کوئٹا کے اندر یہ تقریباً کوئی میرے اندازے کے مطابق یہ ویدن ون ویک ہم اس کو کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں اور پھر چونکہ ہر دن تقریباً ٹیسٹ کے ریزلٹس ہم چار سے پانچ سو ٹیسٹ ڈیلی ان کے ریزلٹس نکال سکتے ہیں تو یہ اندر کوئی ہمیں ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک دس دن کے اندر ہمیں ایک پورے کوئٹا کے اندر کا ایک سیچویشن بہت بہتر انداز میں اس کا پتا چل سکے گا جس کے بعد ہمیں پھر سپیسیفک کنٹرول وے میں لوگ ڈاؤن کٹ ڈاؤن یا جو بھی میکنیزم کام سمجھے ہم اس کو بہتر انداز میں پھر جا کے کر سکیں گے ڈیکیو جی بہت شکریہ